کہتے ہیں کہ it's actually group of privileges which will be used to grant those privileges in a manageable way کیونکہ آپ دیکھیں جب آپ کی different جو organizations ہوتی ہیں اس میں different levels کے users ہوتے ہیں اگر ہم اپنے university کی example کوئی لے لیں ہم ایک system بناتے ہیں تو ہمارے پاس آئیں گے ایک level آئے گا students group of users ہوں گے اور ایک آئے گا ہمارے پاس clerical staff ہے جو ان سے وہ اس کا users ہو سکتے ہیں اور ایک ہمارے پاس administrative staff ہیں جیسے examination ہے اور finance والے ہیں تو وہ اس کو administrative staff کہیں گے وہ group of users ہو سکتے ہیں اور ایک ہمارے پاس teachers ہو سکتے ہیں تو اب being a db ہے آپ کا کام ہوگا جو بھی db ہوگا کہ وہ ان users کے rights کو define کرے کیونکہ یہ بھی administrator کی responsibility ہوتی ہے کہ وہ decide کرے کہ how much access should be given to the students کہ وہ صرف data کو read کر سکتے ہیں write بھی کر سکتے ہیں کون کون سا data access کر سکتے ہیں کون سا data نہیں تو یہ وہ یہ this will be called the different level of user پھر اسی طرح جو clerks ہیں وہ database کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں manipulation کر سکتے ہیں update کر سکتے ہیں تو وہ اس کو define کرنا تو یہ ہے آپ کی organization اس کی working style and the purpose of the database اس کی اوپر بھی depend کرے گا کہ وہ responsibilities اور access rights جو ان سے وہ define کیے جائیں اور teacher جو ان سے ہے وہ کس data کو read کر سکتے ہیں کس کو read نہیں کر سکتے اور وہ کیسے database کے ساتھ manipulate کریں گے تو یہ بھی define کریں گے تو اب دیکھیں اب اگر ہمارے پاس یہ four groups بن گئے ہیں تو اب ہر group میں let's suppose more than hundred users ہیں تو آپ ہر user کو simple way میں اگر grant کرنے لگے میں کہتا ہوں جی کہ ہمارے پاس four hundred students ہیں تو آپ four hundred students کو suppose ہم نے ten different privileges grant کرنے ہیں تو وہ possible نہیں ہوگا کہ آپ اس کو ویسے یاد رکھ سکیں کہ کس user کو کون کون سے privileges آپ نے grant کر دی ہیں تو اس کے لیے پھر یہ ہوگا کہ we have to create the roles تو آپ ایک رول create کریں بہت شخص student نام کا رول create کر لیں ایک teacher کا کر لیں ایک clerical staff کر لیں اور ایک administrative staff کر لیں تو اب آپ وہ privileges جان سے ہیں وہ اس user کو grant کر دیں جیسے کہ ادھر دیکھیں دیکھیں وہ HR manager ہے HR clerk ہے تو اب create table select on job تو یہ object privilege ہے اب جو jobs جان سے وہ table ہوگا کوئی تو یہ آپ نے HR manager کو grant کر دیا پھر اسی طرح insert on jobs ہے اور create session ہے اور update on jobs ہے تو یہ آپ نے HR manager کو role کو grant کر دیا اب جس role کو ہم جس user کو grant کریں گے وہ اس level کا user بن جے گا تو اس طرح easy اور manageable way میں we can grant the privileges and even we can revoke the privileges from the users by creating the tools تو یہ تو اس کا basic purpose اس میں ہو گیا تو یہ منہ کوئی بتائے کہ یہ create session کا privilege دونوں roles کو grant کیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کون بتائے گا سر جو create session کا role ہوتا ہے وہ تو ہم اس کو login ہونے کے لیے دیتے ہیں نا grant کرتے ہیں ہاں جی login ہونے کے لیے connectivity کے لیے ہاں جی ہم کہیں گے کہ we are giving the access on the database for starting the session ایک ساکر من دیتے ہیں ساکر من دیتے ہیں شکریہ موسیقا 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 ڈیٹی بیس اور وہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہم اس کو اکسیس جو ان سے وہ کرنے کے لیے مست بی کریئیٹ دا سیشن اچھا یہ بتائیں کہ ایک ہوتا ہے کنیکشن یوزر کنیکشن ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے یوزر سیشن ان دونوں میں کیا ڈیفرنس ہے یہ کون بتائے گا اللہ کا نیک بندہ یہ مجھے ایک نظر آرہا ہے احمد آپ بتا ہوئی یہ سیشن یوزر کنیکشن کنیکشن ہم کنیکشن ہم پرانک ساتھ ڈیوزر کنیکشن ہاں جی تو ان میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے موسیقی 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 سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے اب یوزر پروسیس جو ان سے ہے وہ سرور پروسیس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا تو دیٹ ایز کارل کنیکشن تو جیسے یا آپ کوئی اپلیکیشن جو اپنی کلائنٹ سائٹ کے اوپر ہے وہ سٹارٹ کریں گے تو آپ کا یوزر پروسیس کے روپیس کے گئیں سرور پروسیس سرور سائٹ پہ سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک تو اب آپ نے اس یوزر نے کمیونکیشن کر سکتا ہے وہ ان ادر ورڈز کہہ لیں تو اب آپ اس کو لاغن پاسورڈ دیں گے ٹھیک ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کمیونکیشن کر سکیں گے تو وہ لاغن پاسورڈ دیں گے نا تو اب آپ اس کو جو ان سے نا اگر آپ کے دیر وی بی اس کو کہتے ہیں ڈیڈیکیٹیڈ سرور انمائرمنٹ تو ہر یوزر پروسیس کے گئیں دیر وی بی ای ڈیڈیکیٹیڈ سنگل سرور پروسیس آن دا ڈیٹا بیس سرور سائٹ تو وہ جو ان سے ہے انڈ ویل بی ریڈی ٹو لیسن اور ٹو ریسیب دا روکیسٹ فرم دا فرم دا یوزر پروسیس اب آپ لیٹس بوز دیتے ہیں اپنا آپ اسکل پلس سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ اسکل پلس سٹارٹ کریں گے تو ایک یوزر پروسیس ایک تھریڈ سٹارٹ ہو جائے گا آپ کی کلائنٹ سائٹ پہ اور اس کے گینج ایک سرور پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا ڈیٹا بیس سرور سائٹ پہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ کنیکشن اسٹیبلیش ہو گیا ڈیٹا بیس سرور پروسیس کیونکہ آپ ڈیریکٹلی سرور ڈیٹا بیس سرور کے ساتھ کمینیکیٹ نہیں کر سکتے تو ہمیشہ ڈیٹا بیس سرور پروسیس کے تھرو کریں گے تو اب آپ دیتے ہیں اپنا لیٹس بوز لاغن نیم اور پاسورٹ تو وہ کیا کرے گا وہ جو بھی ہم نے وہ ڈسکس کی ہیں ایتھنٹی کشن میتھڈ ہے لیٹس بوز ہم کہتے ہیں جی ٹیٹا ڈیٹا ڈکشنری سے اس کو ایتھنٹی کےٹ کرنا اور جیسے ہی آپ یوزرنیم پاسورٹ دیں گے اور وہ ڈیٹا ڈکشنری سے ایتھنٹی کےٹ ہو جاتا ہے now the session will be created. session is a dedicated connection and a unique id will be assigned to that session اور جیسے session سٹارٹ ہوگا تو پھر آپ کی سرور سائٹ پہ پروگرام گلوبل ایریا کنفیگر ہو جائے گا. تو اس کو جانسا ہے وہ اس میں session id سٹارٹ ہو جائے گا and it will create the log of that session تو آپ جو بھی command چلائیں گے کتنے بجے login ہوئے ہیں کتنے بجے logout ہوئے ہیں تو there will be a PGA جس کو کہتے ہیں پروگرام گلوبل ایریا ٹھیک ہے تو جس طرح SGA ہے اسی طرح آپ کا PGA جانسا ہے on the server side for each server process when the session will be created a PGA will be configured اور اس میں جونسا پھر وہ اس session کو جونسا ہے وہ unique id سائن کر دیتا ہے جس سے ہم we can also create the log of that session اب آپ کو سمجھ آئیے اس کے ہاں جی اب سمجھ آئیے کہ جی سر آگئی ہے جی سر آگئی ہے آگئی ہے تو یہ پہلے دن والا lecture آئی ہے جی سر جب آپ بتانے لگے تھے یاد آگیا تھا چلو یہ بھی ٹھیک تو بہلے ہی میرے بتا دیتے ہیں دس منٹ جو میں نے لگا دی ہیں تو چلیں تو یہ جونسا ہے وہ آپ session create session سے بات ہوئی تھی تو create session اب یہ دیکھیں آپ connection تو create کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے کوئی بھی user ہے وہ application start کرے گا connection connect ہو جائے گا لیکن یہ ہے کہ session اس وقت تک وہ create نہیں کر سکے گا جب تک آپ اس کو create session کا privilege grant نہیں کریں گے means connection کا مطلب یہ ہے کہ just communicate with the server process لیکن session کا مطلب یہ ہے کہ now you can access that database اور کرنا وہ بھی server process کے تھوئی ہے کیونکہ direct user process سے جو request ہے یا communication وہ database server کے ساتھ نہیں ہوتی ہمیشہ اس میں server process involved ہوتا ہے تو یہ ہے create session کا privilege تو اس کے یہ benefits آگئے ہیں تو benefits میں اب جون صاحب وہ آپ اس کو پڑھنے کی بجائے اگر آپ کو role کا سمجھ لگ گئی ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے دقریباً دس benefits of role جون صاحب وہ اپنے پاس سے لکھنے ہیں جو بھی آپ کو سمجھاتی ہے اپنے الفاظ میں one two three four five ten تک نا role آپ نے لکھ کے تو next time میں جس کو کہوں گا وہ اپنا page share کر کے تو وہ اس کو explain کرے گا جی کہ یہ دس role میں نے لکھیں اور سمجھائے گا بھی ادھر کہ ان کا کیا مطلب ہے اچھا جی dynamic privilege management ہے اور selective availability of privilege ہے and can be granted through the operating system تو یہ اس کے benefits ہیں تو اس کو create کرنے کا ظاہر ہے کہ simple ہی طریقہ ہے کہ create role اور آگے role کا نام اور create role اچھا اس کو آپ جون صاحب نا وہ password protected بھی کر سکتے ہیں دیکھیں آپ ایک user ایک role create کرتے ہیں اور کوئی دوسرا user آتا ہے وہ وہ role جون صاحب کسی بھی third party بھی unauthorized user کو grant کر دیتا ہے تو جیسے ہی وہ اس کو grant کرے گا وہ user بھی جون سے وہ authorize ہو جائے گا تو اس لیے جو آپ کے important roles ہوتے ہیں جو sensitive roles which can perform the administrative task of your with your database تو ان کو آپ password protected بناتے ہیں کہ جب وہ اس کو آپ grant کرنے لگیں گے تو the system will ask the password تو اگر وہ password صحیح دیں گے تو وہ role کو grant کرے گا otherwise وہ reject کر دے گا تو اس لیے let's suppose جیسے ہم clerk اور جیسے ہم نے student کا کا ہم نے role create کر دی ہے اور ہم نے grant role کا ایک privilege بھی grant کر دی ہے clerk کو اب وہ جس مرضی بندے کو وہ role grant کر دے تو وہ جون صاحبہ managerial level کا user بن جائے گا تو اس لیے آپ اس کو being a dba یہ کیونکہ dba define کرتا ہے تو dba کو grant کرنے چاہیے تو اس لیے آپ اس کو password protected بنا سکتے ہیں اور اسی طرح پھر role کو آپ جون صاحبہ externally بھی authenticate کروا سکتے ہیں اور through password بھی کروا سکتے ہیں وہ اس کے لیے پیچھے idea وہ ہی ہے جو ہم نے users کے لیے کیا تھا کہ وہ جو internally کروائیں گے وہ data directly سے authenticate ہوگا اور externally کروائیں گے تو وہ remotely کسی بھی system سے authenticate ہو سکتا ہے یہ کچھ examples ہیں different roles کی جو کہ predefined ہوتے ہیں when you will install the oracle server these roles will be automatically created and you can use for the different levels of users تو اس میں connect ہے resource connect resource ڈی بی اے تو جس کو ڈی بی اے کریں گے تو وہ these roles are provided for backward compatibility تو یہ ڈی بی اے کر رول کر سکتے ہیں اور export یہ پھر ہے export full database ٹھیک ہے import export جو انسا ہے وہ پورے module ہے کہ how you can import the data into the database from the different sources from the older version of the oracle and how you can export the database to the different other we can say dbms تو اس کے لیے اس کی import export کی utility ہے جس کو use کرتے ہوئے آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو x full database یہ system privileges sorry role ہے which you can grant to the dead users جو کہ import اور export کرنا چاہتے ہیں اور پھر اسی طرح delete catalog role ہے تو delete privileges on data dictionary tables تو یہ بھی special کیونکہ یہ بھی administrative task میں آتا ہے یہ بھی grant کر سکتے ہیں یہ automatically role create ہو جاتا ہے execute catalog role ہے تو execute privileges on data dictionary یہ بھی آپ grant کر سکتے ہیں تو یہ سارے administrative tasks ہیں different تو جو اس کام یہ کس قسم کا کام different جو user کرنا چاہے گا آپ اس کو وہ والا role grant اس کو کر دیں گے لیکن default میں role create ہو جاتے ہیں grant یہ کسی کو نہیں ہوتے اور select catalog role جو ان سا ہے وہ ایک package کہہ لیں جو role ہے which you can assign you can grant to the different users on which you want to access that data اس کے لئے آپ grant کر سکتے ہیں اور run time پہ آپ ظاہر ہے کہ اگر آپ اپنے role create کرتے ہیں تو ان کو آپ modify بھی کر سکتے ہیں ان کو update بھی کر سکتے ہیں arter role o equaler identified by order یہ اس کا password آ گیا تو وہ آپ آپ کا role create ہو جائے گا اور اسی طرح externally جونس ہے وہ اگر authenticate کروانا ہے تو یہ وہ externally ہو جائے گا تو اس کے لئے پھر آپ جونس ہے وہ authentication server یا کوئی بھی اس میں کر سکتے ہیں arter role HR not identified تو اگر آپ اس کو پہلے آپ نے اس کو password protected کر دیا اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ password آپ سے نام آنگے when you will going to grant the role تو پھر اس کے لئے آپ کریں arter role HR not identified تو اس کا identification mode ختم کر دے گا اور grant کرنے کا آپ کو پتہ یہ grant اور آگے privilege کا نام to اور آگے user کا نام تو وہ privilege اس کو grant ہو جائے گا اور آپ کرتے ہیں grant HR clerk to HR manager تو یہ اس user کو grant ہو گیا اور with admin option تو اب دیکھیں یہ آپ نے HR manager ایک role ہے وہ آپ نے grant کیا ہے سکوٹ کو اور with admin option کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ on behalf of that user now سکوٹ can also grant this role to the other users یہ آپ اس کو admin بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح role جو ان سے وہ بھی آپ with admin option grant کر سکتے ہیں اور وہ جو ان سے وہ آگے اس کو grant کر سکے گا آلٹر user score default role HR clerk اب یہ دیکھیں یہ آپ نے آلٹر user score default role HR یہ آپ نے default کہلیں کہ role create کر دیا آپ نے کسی بھی role کو default declare کر دیا تو default کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کوئی بھی user create کریں گے تو اگر آپ اس کو کوئی بھی role grant نہیں کرتے تو اس کو default role grant ہو جائے گا ایک ہوتا ہے نا minimum access وہ آپ کہتے ہیں جی کوئی بھی user ہو تو وہ minimum access اس کو grant ہو جائے تو اس کے لئے پھر دو method ہیں یہ ہے کہ آپ اس کو default declare کر کے تو آپ کر دیں alter user score default role all تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی users ہوں گے اس کو اور score کو یہ والا default role grant ہو جائے گا اور دوسرا option یہ ہے کہ آپ simple اس کو default declare کر دیں تو اب آپ جو بھی user create کر رہیں گے وہ automatically default role جانسا اس کو grant ہو جائے گا اور اسی طرح alter user score default role all جتنے بھی default roles ہوں گے وہ اس کو grant ہو جائیں گے accept hr color اس کو چھوڑ کے باقی سارے roles اس کو grant ہو جائیں گے اور alter users score default role none تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کو کسی user کو اگر آپ particular user کو نہیں بھی کرنا چاہتے باقیوں کو کرنا چاہتے ہیں اب تین کو نہیں کرنا چاہتے ہیں باقی سب کو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر آپ ان کو exempt کروا سکتے ہیں none role none تو اس کو کوئی بھی default role grant نہ ہو تو اس طرح یہ different کہلیں options ہیں and with the combination of these options you can control the different grantage of the different roles and privileges for the different levels of users in the organization so create role admin یہ role کا نام آگیا identified using hr imply تو اب یہ دیکھیں hr imply کا جو بھی password اور اس کی authentication mode ہوگا وہ ہی اس role admin role کے لئے use ہو جائے گا to کہلیں کہ administrate that role تو آپ اس طرح بھی اس کو کر سکتے ہیں enabling or disabling تو آپ for the time being آپ نے ایک role create کیا ہے اور آپ نے وہ 10 users کو assign کر دیا لیکن ابھی آپ اس کو inactive کرنا چاہتے ہیں تو اس کا simple یہ method ہوگا کہ آپ اس کو disable کر دیں for the time being تو وہ disable ہو جائے گا اور لیکن یہ کہ وہ آپ کا جو object ہے role object جو ان سے وہ database میں permanently story رہے گا اور جب آپ اس کو enable کریں گے تو وہ اس طرح آپ temporarily اس کو کہہ لیں کہ unavailable کر سکتے ہیں by disabling the role لیکن یہ کام آپ privileges کے ساتھ نہیں کر سکتے یا تو آپ اس کو grant کریں گے یا revoke کریں گے اب آپ کے پاس let's suppose 10 privileges ہیں آپ نے user کو grant کی ہے اب آپ اس میں سے 6 privilege revoke کرنا چاہتے ہیں تو آپ چھے کے چھے کے واپس revoke کریں گے لیکن اگر آپ role کے through کر رہے ہیں تو آپ simple ایک role کو disable کر دیں تو وہ privileges اس سے revoke ہو جائیں گے temporarily for the time being اور جیسے ہی آپ دوبارہ اس کو enable کریں گے وہ دوبارہ ایکٹیو اس کو grant ہو جائے گے تو اس سے management کہنے کی ایزی ہوتی ہے set role clerk اور set role یہ اس کو آپ default set کر رہے ہیں set role oe clerk identify by order تو یہ اس کا password دے رہے ہیں set role all accept تو یہ آپ ایک ہی تمام جو roles ہیں ان کو default declare کر رہے ہیں accept oe تو وہ پھر automatically اس کو یہ کرنے گا revoke oe clerk from spot revoke HR manager from public تو یہ دیکھیں let's suppose آپ نے ایک default کہلیں کہ role create کیا آپ نے وہ 200 users کو کر دیا grant کر دیا اب آپ ان سب سے واپس revoke کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا یہ ہوگا کہ revoke اور role کا نام from public it will revoke that role from all the users which you have already granted تو ان سے revoke ہو جائے ہیں اور اسی طرح جونسا وہ simple ہی بات ہے کہ آپ اس کو remove کر سکتے ہیں drop کر سکتے ہیں by dropping تو اچھا drop میں بھی جونسا ہے وہ آپ کے پاس with admin option or drop any role ٹھیک ہے جونسا ہے وہ آئے گی اس میں دیکھ لیتے ہیں let's suppose آپ کی یہ organization ہے اور اس میں یہ آپ کے پاس ہیں different privileges ہیں جو کہ آپ ایک role create کرتے ہیں اور اس کو آپ grant کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب آپ جونسا ہے وہ password protected ہے اور یہ role جونسا ہے یہ آپ different users کو grant کرتے ہیں تو اب جب آپ اس سے revoke کریں گے تو یا تو آپ without admin option کریں گے تو اگر آپ without admin option کریں گے تو اس نے جتنے بھی آگے users کو وہ grant کیا ہوگا وہ اس سے بھی revoke ہو جائے گا لیکن اگر آپ without admin option کریں گے تو پھر وہ صرف جونسا ہے وہ اس user سے ہوگا اور باقیوں سے نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے اس کو admin بنایا ہوا تھا اور اس نے ایڈمر وہ privilege آگے grant کیا ہوا ہے تو یہ ساری جونسا ہے وہ roles کے بارے میں تھا یہ بھی چھوٹا سا unit ہے تو آپ لوگ اس کو پڑھیں تو یہ these are the different data dictionary views کہہ لیں کہ which can be used to retrieve the information about the roles which are stored in the data dictionary to be a role ڈی بی اے رول privileges ہیں اے رول 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 privileges ہیں ڈی بی اے سیس privilege ہیں تو یہ سارے data ڈیویوز ہیں جن کو آپ کیوری کر کے تو ڈیفرنٹ رولز کے بارے میں information لے سکتے ہیں اور یہ آپ کا permanent object consider ہوتا ہے جو five آپ کے permanent objects ہیں of database ہیں ان میں رول بھی include تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے رول create کر دیا تو that will be permanently stored in the data and you can maybe for the time being you can disable or enable that role to unit تو ختم ہو گیا اب اگر آپ لوگ کوئی question تو question کر لیں اس اس میں صرف جو ہم کسی کو